تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے نا ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ سرکار کی تعلیم قیامت تک کے لیے تعلیم کا مطلب وہ کتاب اور قلم نہیں ہے تعلیم کا مطلب جو رسول نے ہمیں شریعت سکھائی ہے جو ہمیں دین سکھایا ہے وہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ خیرات کرنے کا پیسہ نہیں ہے نہ کرو وہ پیسہ تم صدقے میں نہ دو خیرات میں نہ دو اگر تمہارے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت میں لگا دو تمہیں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا تو یہ تعلیم ہے جب آپ یہاں محفل میں آتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو نصیحتیں ہیں جو ہدایتیں ہیں جو ان کی باتیں ہیں ہم ان پر عمل کریں تاکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب ہم جائے تو ہمیں شرمندی کی ندامت نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص سامنے سے گزرا کسی صحابی نے عرض کیا کتنا اچھا ہوتا یہ شخص جو دکان کی طرف جا رہا ہے اگر یہ مسجد میں جاتا ہوتا کتنا اچھا ہوتا تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کو کیا پتہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے دکان پہ جاتا ہو کیا بتا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنے جاتا ہو اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے اور بیوی بچوں کی خدمت کے لیے اگر یہ دکان میں بیٹھتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کوئی نفل پڑتا ہوتا ہے فرمایا ایسے نہ کو وہ آدمی جو پیسے جمع کرنے کے لیے دنیا میں فالتو خرج کرنے کے لیے جو شو اور نمائش کے لیے اگر کوئی پیسہ کماتا ہے اسلامی شریعت اس کو اچھا نہیں مانتی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں مدرسے کی خدمت کروں میں مسجد بنواؤں مسجد میں اگر کوئی کام ہوتا ہے میں اس میں ہاتھ بٹاؤں دو پیسے لگواؤں کسی بیوہ کی مدد کروں کسی طلاق شدہ عورت کی مدد کروں کسی بیمار کی مدد کروں کسی یتیم کی مدد کروں اپنے بیوی بچوں کی تربیت کروں اور بچوں کی پڑھائی کا خرج کروں اور عزت سے زندگی گداروں اگر اس نیت سے دو پیسے کمارہا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ برا نہیں ہے رسول فرماتے ہیں وہ اچھا انسان ہے لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر چیز کے بارے میں ہے اسی لیے جو مستشرقین ہیں جو یورپین لوگ ہیں جو مذہب اسلام کو نہیں مانتے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی مکمل ہیں کہ اسلام as preached by محمد is not only a religion but a complete system for the organization of a community یہ بیٹش انسائیگلوپیڈیا نے لکھا کہ محمد جس دین کا پرچار کر رہے ہیں وہ خالی مذہب نہیں ہے بلکہ پوری جماعت اور پورے امت کے لئے ان کی تعلیم جو ہے وہ ہر میدان کے لئے محمد کی تعلیم کافی اور وافی ہے پڑھنے والوں نے پڑھا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مذہب اسلام میں یا حضور کی سیرت پاک میں کوئی کمی ہوتی تو کیا لوگ یہ چھپ رہے جاتے ہیں جو کیلے نکالنے والے ہیں وہ چھپ رہے جاتے ہیں اگر قرآن میں کوئی چیز دیکھ لیتے کیا چھپ رہے جاتے ہیں وہ تو مار ٹی وی پہ اور اخبار میں اسلام دھرم میں یہ برا اسلام دھرم میں یہ برا ہے نہیں نا کچھ برا جب کچھ برا نہیں ہے جب ہی تو چھپ ہے ورنہ کچھ چھپ ہوگا تو معلوم کہنے کی بات بس مختصر میں آپ سے کہوں گا کہ مذہب اسلام کو سمجھیے اور جمعہ کی نماز کا وقت نکالی آدھا ایک گھنٹہ دو گھنٹے جمعہ کی نماز کے لئے وقت نکالی زوال کے وقت سے مسجد میں آ جائیے بیان سنیے تذبی پڑھئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے ایک ہفتے میں آٹھ دن میں دو گھنٹے تو اللہ کی عبادت دل لگا کے کرلو کہ آپ دیکھیں یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں ان میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھئے زوال کے وقت سے آ جائیے جمعہ کا احترام کریے جمعہ کی نماز دھنگ سے پڑھئے بیان سنیے تذبی پڑھئے لوگوں سے مسافہ کریے سلام کریے حالچال پوچھئے یہ مذہب اسلام میں بہت ایک سماجی عداب ہے جب آپ کسی سے ملیں گے تو آپ کو ثواب ملے مسافہ کریں گے ثواب ملے گا آپ کسی کو دیکھ کر مسکرائیں گے ثواب ملے گا آپ کسی سے محبت کریں گے آپ کہاں کے رہنے والے وہ کہاں کا رہنے والا لیکن آپ محبت ایسی کرتے ہیں جیسے سگے بھائی سے محبت ہو یہی محبت اللہ کی آنکھ آئی آئی محبت آپ 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 موسیقی